اگر میں آپ کو سمپل شکل بنانا ہوں گی اس کے لئے میں نے ایک کلو پیاج کو لے دیا تھا اور اسے چھل کر کے اسٹری طریقے سے کٹ کر لیا ہے میں نے اپنے ایک کڑھائی لے دیا اس میں تیل گرم ہونے کے لئے دال دیا ہے تڑکے کے لئے ہم نے اسے سمبر کے لئے وہ ہم دیکھ رہتے ہیں میں نے ایک کڑھی لچی لیا ہے خوٹی لچی دال چھلیں لانگ اور چکسو لے لیا ہے ہمارا تیل گرم ہو گیا ہے اب ہم نے جو تڑکہ دکھایا تھا اسے ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارا تڑکہ تیار ہو گیا تھا ہم نے اپنا پیاج اس میں ڈال دیا ہے میں نے اپنا پیاج کو ڈال دیا ہے اب ہم اسے اچھے تکیسا مکس کر کے گولڈل براؤں میں تک پکنے دیں گے میں نے اپنا پیاج کو ڈال دیا ہے اسے اچھے تکیسے دھول کر کے ساف کر لیا ہے اب میں اس کو میرینیٹ کر لوں گی میں نے آندھا کٹا ہوا نیبو لے لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی اب میں اس میں آدھا چھمچ ہلی پاورڈر ڈال دوں گی اب میں اس میں ایک چھمچ کسمی لائل مش پاورڈر ڈال دوں گی اب میں اس میں آدھا چھمچ جھنیا پاورڈر ڈال دوں گی اب میں اس میں آدھا چھمچ نمک ڈال دوں گی اب ہم اسے ہاتھوں کے اپ سے اچھے تکیسے میرینیٹ کر لیں گے میں نے چکن کو اچھے تکیسے میرینیٹ کر لیا ہے اب میں اسے پندہ میٹ ریسٹ پر رکھوں گی پندہ میٹ ہو چکے اب اپنی میرینیٹر چکن کو اپنی پیاج میں ڈال کر کے اچھی تکیسے پکائیں گے میں نے چکن کو اچھے تکیسے میکس کر لیا ہے اب میں اسے ایک برطن سے ڈھک دوں گی برطن ہٹا کے چک کر لیں گے اور چکن کو اپ پھر میکس کر لیں گے اچھے تکیسے اس طرق سے ادرا کلیسمند مچی کو ٹک کھوٹ کر کر کے تیار کیا ہوا ہے اب میں نے چکہوں میں ڈال کر کے اچھی تکیسے میکس کر لیں گے میں نے اپنی ادرا کلیسمند مچی کوھی ٹک کھوٹ کر کے اس طرق سے ڈال دیا ہے اب میں نے اسے اچھی تکیسے میکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں چکن نے کس تکی سے پانی چھوڑا شروع کر دیا ہے اب میں اس میں دیر چمس گرم مسالہ پاورر ڈال دوں گی میں نے اس دیکھ سے اپنے چکن کو اچھے دیکھ سے مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن نے کس تکی سے تیل چھوڑنے لگا اب ہم اس میں سوازن سار نمک ڈال کر اسے اچھے تکی سے میکس کریں گے اب میں اپنے چکن میں پانی ڈال دوں گی میں نے پانی ڈال دیا ہے اب ہم اسے ڈھککے پکنے لیں گے دھککن کو ہٹا کر کے چک کر لیتے ہو ہمارے چکن من کی تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے سرپ کر لیں گے میں سمپل چکن من کی تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ رأس پہ پسند ہے تو ہمارے چنل کو لاسکر کمیٹ کریں